Hello guys, Welcome to History of Future Education Defense Studies YouTube channel My name is Abhishek Thakur اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں انڈین آرمی کی اوپن بھرتی جو کی ہونے والی ہے ہیمانچل پرادیش کے دھرم شالہ میں تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اس بھرتی کی ساری جانکاری مل سکے ویڈیو چلے گئے تو لائک کر کے ضرور جائیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب چینل کو ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو آگے بھی ملتی رہے تو اس میں بتا دوں آپ کو اے آر او پالمپور کے دوارہ یہ بھرتی کنڈکٹ کروائی جائے گی بھرتی ہوگی پولیس پلے گراؤن دھرم شالہ ہیمانچل پرادیش میں 18 ستمبر 2020 سے بھرتی شروع ہوگی اور چلے گی 28 ستمبر 2020 تک بات کریں کون کون سے کینڈیٹ چوہیں اس بھرتی کے لیے اپلیکیشن فارم بھر سکتے ہیں تو اگر آپ چمبہ اور کانگڑا کے ہیں تب ہی آپ اس اپلیکیشن فارم کو اس بھرتی کے لیے بھر سکتے ہیں باقی ڈسٹک اس کے لیے الیجبل نہیں ہے تو صرف چمبہ ڈسٹک اور کانگڑا ڈسٹک کے لیے یہ بھرتی ہونے والی ہے تو ان کینڈیٹس کے لیے اونل اپلیکیشن فارم بھرنا جو شروع ہوں گے وہ ہوں گے 22 چولائی 2020 سے اور لاسٹ ایٹ رہے گی 4 ستمبر 2020 جس کے لیے آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ایشو کیے جائیں گے وہ کیے جائیں گے 5 ستمبر 2020 کے بعد اب بات کرتے ہیں کون کون سے ٹریڈ کے لیے آپ بھرتی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جیڈی اور کلرک کے لیے بھرتی ہوگی جیڈی کے لیے آپ کی جو ایج ہونی چاہیے ساڑھ سارہ سے کس ہونی چاہیے یعنی کہ اکتوبر 1999 سے اپریل 2003 کے بیچ میں آپ کی ڈیٹ آ ورث آتی ہے تب ہی آپ اس کے لیے لیجیبل ہیں اگر کلرک کے لیے لیجیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو کلرک کے لیے آپ ساڑھ سارہ سے تیئی سال کے بیچ ہونے چاہیے یعنی کہ اکتوبر 1997 سے لے کے اپریل 2003 کے بیچ میں آپ کی ڈیٹ آ ورث آنی چاہیے بات کریں ہائٹ ویٹ چیسٹ کے تو ہائٹ آپ کی 163 for gd اور 162 for کلرک تو 162 کلرک کے لیے ہونی چاہیے اور 163 gd کے لیے بیٹ آپ کا 48 kg اور چیسٹ 70 7 cm ہونی چاہیے دونوں trades کے لیے بات کریں آپ کی qualification کی تو آپ 10 pass ہونے چاہیے 45% marks ہونے چاہیے اور ہر ایک سبجیکٹ میں 33% marks کلرک کے لیے بات کریں تو کلرک کے لیے آپ 10 plus 2 pass ہونے چاہیے arts, commerce یا پھر science میں سے کسی ایک stream میں total percentage 60 اور ہر ایک سبجیکٹ میں 50 اور آپ نے جو ہے accounts یا پھر maths یا پھر bookkeeping ان میں سے وہی ایک سبجیکٹ class 12 میں پڑا ہونا چاہیے اور آپ کے اس میں بھی 50% marks جو ہیں ہونے چاہیے تو یہ دھا آپ کا eligibility criteria بات کریں special physical standards کی تو انڈین گوھر خاز جو ہیں ان کے لیے height رہے گی 157 cm اور tribals جو ہیں یعنی guesties جو ہیں ان کے لیے height رہے گی 162 cm بات کرتے ہیں آپ کے documents کی جو سب سے important ہوتے ہیں جب بھی آپ کی بھرتی کے لیے آپ کو بلائے جائے گا تو یہ سارے documents آپ کو لے کے جانے ہیں جتنے بھی documents میں بتاؤں گا ان کی دو self attested photocopies بھی آپ کو ساتھ میں ان کے original documents کے ساتھ لے کے جانے ہوں گی تو documents کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا admit card photograph کی 20 copies آپ کے educational certificate جتنے بھی ہیں آپ کا domicile certificate caste certificate religion certificate school character certificate character certificate unmarried certificate relationship بلے جو candidate ہیں ان کا relationship certificate لے کے جا سکتے ہیں NCC لے کے جا سکتے ہیں sports لے کے جا سکتے ہیں affidavit یا ہرے candidate کو لے کے جانا ضروری ہے 10 روپے کے non judicial stamp paper پر آپ کا affidavit بنے گا اس کے بینہ آپ کو entry نہیں دی جائے گی تو یہ compulsory ہی ہے اگر آپ یہ لے کے نہیں جاتے ہیں تو آپ کو ground میں entry نہیں دی جائے جس کا format آپ کو indian army لے کے جانے ہوں گے اور اس کے بارے میں آپ جیادہ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ان کے contact number پہ محل پر 01894 235526 تو اس پہ call کر آپ کوئی بھی جانکاری سبھرتی کے ریگارڈنگ لے سکتے ہیں یا فردر اپڈیٹ کوئی آگے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ سارے جانکاری مل جائے گی تو ایتھ آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگا ہو لائک ضرور کر جائیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں سلام کہ آپ watching this ویڈیو ملتے ہیں سترہ ایک نیکس ویڈیو میں